اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس ڈیرے سٹوڈنٹس کل ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر سیون نائن کلاس بائیولوجی سنتیکس بک بورڈ چیپٹر کا نام کیا تھا بیٹا بائیو اینرڈیٹکس اور اس کے بارے میں انٹروڈکٹری ایک لیکچر ہے ڈیرے سٹوڈنٹس آپ سے بھی آپ کو بھی یہی سجیشن ہے کہ وہ جا کر پلیلسٹ میں آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہی یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آج یہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے بائیو اینرڈیٹکس کے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا کہ بائیو اینرڈیٹکس is nothing but transformation of energy from one form to another form by living system or living organisms یہی definition تھی بائیو اینرڈیٹکس کی اس وجہ سے آج ہم نے نہیں لکھی کیونکہ آپ نے ایک لیکچر میں انٹروڈکشن میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے آج آپ پڑھیں آکر role of ATP ATP کا کیا role ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو بائیو اینرڈیٹکس اینڈ رول of ATP میں ہمارے دو ٹاپکس سب ٹاپکس تھے ایک تھا chemical process of energy transmission دوسرا ہے energy currency in living organisms chemical process of energy transmission انرجی transmission مطلب کہ انرجی کا transmit ہونا ایک جاندار سے یا ایک مالیکل سے دوسرے مالیکل میں shift ہونا ایک مالیکل سے دوسرے مالیکل کے اندر جانا اسے ہم کہتے ہیں انرجی transmission ہم نے اسے define کیا ہے in living organisms energy is transferred through gain or loads of electron during formation and breaking of chemical bond جب مختلف قسم کی bonds بنتی ہیں تو ان کے اندر انرجی stored ہوتی ہے اور جب break ہوتی ہیں تو انرجی release ہوتی ہے لیکن آپ کہیں گے سر ہم نے تو پڑھا ہے کہ جب bond بنتی ہیں تو وہ ایک دو تھرمک reaction ہوتا ہے لیکن میٹھا biology میں ہم یہ جو بات کر رہے ہیں energy laws اور gain کی یہ تھوڑی مختلف ہے ویسے تو جب bond بنتی ہیں تو energy release ہوتی ہے کیونکہ bond تبھی بنتی ہیں جب atom stable اور stable تبھی ہوتا ہے جب energy release ہو لیکن biology میں ہم جو net energy پڑھتے ہیں کہ جو کچھ bonds بنیں کچھ bonds ٹوٹیں جو net energy ہمیں ملی وہ ہمیں دینی پڑی یا ہمیں ملی جب ہمیں net energy ملے گی تو ہم کہیں گے یہ process exothermic ہے کیونکہ ہمیں energy دے رہا ہے اور جب energy ہمیں دینی پڑے تو ہم کہیں گے یہ endothermic ہے یا endergonic ہے اور exothermic exergonic بھی کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ جو energy کی transmission ہوتی ہے chemical processes میں mainly دو process ہوتے ہیں اس میں involve dear students میں آپ کو reduction سمجھاؤں گا oxidation آپ خود ہی سمجھ جائیں گے reduction means reduce کم ہو جانا چیز کو negative میں چلے جانا جیسے اگر کسی molecule کے اوپر negative charge بڑھ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ reduce ہو گیا چاہا ہو گیا بیٹا reduce ہو گیا اس کے اندر addition of electron ہو جائے گی addition of کیونکہ electron کے اوپر minus charge ہے اور جس molecule کے پاس بھی electron جائے گا تو اس کے پاس کونسی charge جائے گی minus charge جائے گی اور جس atom سے یہ electron جائے گا اس کے اوپر positive charge جائے گی آجائے یہاں پر دیکھیں oxidation اور reduction کے حوالے سے دو definition ہیں loss of electron means oxidation کیونکہ electron loss ہوگا charge positive آجائے گی اس atom پر یہاں پر gain of electron ہم نے کہا reduction جو element جو atom electron gain کر گا اس کے اوپر charge کیا جائے گی minus آجائے گی negative یہاں پر دیکھیں electron آجیا تو ہم نے یہاں پر minus charge جائے گی اس کے اوپر اور یہاں پر دیکھیں electron ہے تو پہلے اس کے اوپر اچھا اس کے بعد کیا ہوا gain of oxygen یہ بھی ایک definition ہے loss of oxygen gain of oxygen oxidation loss of oxygen reduction دوسری loss of hydrogen اب loss of hydrogen کیسے ہمیں پتا ہے کہ hydrogen کے atom کے اندر ایک ہی electron ہوتا ہے یہ proton plus end ایک electron جب hydrogen loss ہوگا تو ہم کہیں گے کہ electron loss ہوا ایک ہی electron روز ہوا تو اس کی definition کیا ہوگی loss of hydrogen is called oxidation ٹھیک ہے اور gain of hydrogen is called reduction اسی طرح increase in oxidation number decrease in oxidation number کیسے دیکھیں اور reduction کو سمجھتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو element a ہے یا atom a ہے اس کے اوپر دو electron ہیں دو electron اور minus charge اس کے اوپر اب یہ کیا کرے گا یہ اپنے دو electron اس کو دے گا اب یہ electron دے گا it means electron کے اندر energy ہے اور یہ energy transmite ہو جائے گی اس کے اندر اس کو جب electron دے گا تو اس کے اوپر negative charge آجائے گی اور خود oxidize ہو جائے گا اس کے اوپر کیا charge آجائے گی positive charge اور اس کے اوپر negative charge آجائے گی اس طرح سے یہ element یہ atom اپنی a atom energy transmite کرے گا b کو اور خود positive ہو جائے گا پہلے b positive تھا ٹھیک اب b negative ہو گیا reduce ہونے کے بعد پہلے b پہلے a negative تھا اب a electron دے کر خود positive ہو گیا یہ oxidize ہو گیا جب positive charge آجائے تو ہم کہیں oxidize ہو آج کیا ہوا بیٹا oxidize ٹھیک ہے اور جب negative charge آجائے گے تو reduce کیونکہ oxidation number کم ہو اس کے اندر ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھی جو chemical process oxidation اور reduction کے حوالے سے اس طرح سے یہ energy جب اس نے اس کو electron دی تو اپنی energy اس کے اندر transmit کر دی اس طرح سے یہ chemical process میں energy transmit ہوتی ہے اب آپ آجائیں ہمارا جو نیکسٹ سب topic ہے energy currency in living organisms تھوڑا budget کا overview لے لیں ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دکاندار سے اگر ہم کوئی چیز لیں گے تو کیا دیں گے اسے پیسے دیں گے شابہ شوٹا یہ currency اسی طرح اسی طرح دیکھیں living system میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے living system میں energy دینا یا energy لینا یہ ATP کا کام ہی ہوتا ہے energy storage جیسے آپ دیکھیں بیٹری ہے ہمارے پاس ایک بیٹری ہے ہم کیا کریں گے اس کے اندر energy store کر دیں گے وہ light آجائے اس سے store کریں یا پھر کریں گے اسی طرح بھی اسی طرح living organisms میں اسی طرح living organisms میں جو energy store ہوتی ہے ATP کے اندر ہم نے کا living organism storage system جاندانے کے اندر storage system ہے کون سا ہے storage system of energy of living system is consist of adnothin tri-phosphate ATP adnothin tri-phosphate بیٹا آپ کو ایک بات یاد رکھنی currency of energy what is ATP currency of energy in living system جاندانوں کے اندر کون سا currency of energy adnothin tri-phosphate شاہ باش بیٹا اب آج اس کی سٹریکچر کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہرے دیکھیں اس کے اندر pentose شگر ہوتا ہے لیکن pentose شگر ribose ہوتا ہے ڈیوکسی ribose نہیں ہوتا pentose نورمل نیوکلوٹائیڈ کی سٹریکچر یہ ہے یہ ایک نیوکلوٹائیڈ یہ نورمل نیوکلوٹائیڈ ہمیں پتا یہ نیوکلوٹائیڈ جو نیوکلوٹائیڈ سے بناتا ہے RNA DNA آپ نے دیکھے ہیں تو یہ نورمل کیا ہے ایک نیوکلوٹائیڈ ہے لیکن اس کے پاس دو ایڈیشنل فاسفیٹ گروپ ہیں دو ایڈیشنل دو ایڈیشنل فاسفیٹ گروپ ہونوں کی وجہ سے یہ ہائیلی انرجیٹک ہے ہائیلی اب یہ انسٹیبل ہے ہائیلی انرجیٹک بھی ہے لیکن انسٹیبل ہے انسٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ ایک فاسفیٹ کو دے دے گا اس سے ایک فاسفیٹ ٹوٹ جائے گا یہ ایڈی پی کنوٹ ہوا ایڈی پی میں اور ایک فاسفیٹ گروپ چلا گیا پلس میں سیون پوائنٹ سی کیلو کے انرجی میں ملی بات انوی آرہی بیڑا اچھا یہ ہی فاسفیٹ اب دیکھیں یہ ایٹی پی اب دیکھیں یہ جو ایٹی پی ہے ایٹی پی یہ ایڈی پی میں بھی کنوٹ ہو جاتا ہے ایٹی پی ایڈی پی ایڈی نوسین ٹرائی فاسفیٹ ایڈی پی ایڈی نوسین ڈائی فاسفیٹ دو فاسفیٹ بچیں گے اچھا اور جب یہ دوسرا بھی دے دے گا تو یہ کنوٹ ہو جائے گا اے ایم پی میں اے ایم پی ایڈی نوسین مونو فاسفیٹ یہی پروسس جب سٹورج کے وقت جب انرجی ہم نہیں بلکہ پلانٹس انرجی جب ٹرائپ کریں گے سورج سے تو یہی اے ایم پی کنوٹ ہوگا یہی اے ایم پی کنوٹ ہوگا اے ڈی پی میں اور یہ اے ڈی پی کنوٹ ہوگا اے ٹی پی میں اسی طرح سے اب دیکھیں یہ جو کنوٹ ہے اے ایم پی سے اے ڈی پی میں اے ڈی پی سے اے ٹی پی میں یہ جو پروسس ہے یہ ہے انڈرگونک یہ انرجی ہاں پر ہمیں دینی پڑتے ہیں سورج سے پلانٹس انرجی لے کر یہ اے ڈی پی بناتے ہیں لیکن جب اس اے ڈی پی کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور جب انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جانداروں کو تو یہ ہوتا ہے ایک ڈرگونک بریک ڈاؤنگ ایک ڈرگونک ٹھیک ہے یہ کیا ہو جاتا ہے ایک ڈرگونک ہمیں انرجی حوالے سے تو دیو سٹوڈونک آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھئے گا جاتے جاتے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے وارا ہر لیکچر آپ تک بہت آنی پونٹ سے اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ